آج ہم بیئرنگ کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کریں گے بیئرنگ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی بیئرنگز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ اپلیکیشن میں یود ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی بیئرنگز بیئرنگ جو ہے وہ مشین کمپوننٹس ہیں اور بیئرنگ مشین کا ہرٹ بھی کہلائی جائے اس کے بعد آپ جو ہے کیٹیگری آف بیئرنگ دو کیٹیگری ہیں بیئرنگ کی ایک ہے سلائیٹنگ کانٹیک بیئرنگ سیکن ہے رولنگ کانٹیک بیئرنگ رولنگ کانٹیک بیئرنگ میں آپ کا آجاتا ہے رولر بیئرنگ اور بال بیئرنگ بال بیئرنگ جو اس کو آپ کہتے ہیں پوائنٹ کانٹیکٹ بال بیئرنگ اور رولر بیئرنگ کے جو آپ کہتے ہیں لائن کانٹیکٹ رولر بیئرنگ اچھا اب بال بیئرنگ پہ آجائے تو بال بیئرنگ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں کچھ جن میں آپ کا انر ریس ہو گیا آؤٹر ریس ہو گیا بال ہو گیا اور کیج ہو گیا کیج سپورٹنگ ایلیمنٹ ہے بال کو جو اس پیس سے وہ مینٹین رکھتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ ٹائپ ڈیفرنٹ مٹریلز کی کیج پروائیٹ کیے جاتے ہیں کیج یوز کیے جاتے ہیں بیئرنگ کے وہ ڈیفرنٹ کرتا ہے اپلیکیشن پہ اور جو ایک بھی کسٹ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے بیئرنگ میں وہ کیج ہوتا ہے دوسری سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ انر ریس میں شاپٹ لگی ہوئی ہے اور آؤٹر ریس کے اوپر ہاؤزنگ لگی ہوئی ہے اور یہ بال بیئرنگ ہے تو اس کو ہم کہیں گے پوائنٹ کانٹیکٹ بال بیئرنگ اس شاپٹ میں دکھائے گیا ہے کہ لوڈ کی ڈیسٹریبیشن کیسے ہوتی ہے کون ٹائپ کی لوڈ سے اس پہ اپلائے ہوتے ہیں بیئرنگ کے ایک تھرڈ لوڈ جو پیرلل ٹو دی شافٹ ہوتا ہے دوسرا ریڈیل لوڈ پرپینکلو ٹو دی شافٹ ہوتا ہے اور تھرڈ جو ہے وہ کمبائنڈ لوڈ ہوتا ہے اچھا جبکہ لوڈ اپلائے کرتے ہیں جو سا بھی لوڈ اپلائے کرتے ہیں تو ہر بال پر لوڈ ڈیسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے لوڈ جو ہے وہ ڈیسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے کہ کون سا لوڈ ڈیسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اس پہ تو وہ اس حساب سے لوڈ پر لوڈ ڈیسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اچھا لوڈ ڈیسٹریبیوٹ ہونے کے بعد اگر ایکزل لوڈ ہے تو کیا ہوتا ہے ریلیٹیو موشن بیٹوین انر ریس اور آؤٹر ریس انر ریس اور آؤٹر ریس اپنے تھوڑی سی لوگیشن چینج کر لیتے ہیں اچھا اس کے بعد آج جہے یہیں تک ہم جہے اس کو کلوز کر رہے ہیں اور فردر جو ہے ہم نیکس سلائد میں بیرنگ کے بارے میں کچھ اور پڑھیں گے اس سے آگے موگ کریں گے تینکیو